خالی مطلب حل کرنے کے لیے میں نیتا جی کے گھر میں رہوں گی تو میرے کو بہت کچھ سننے کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور میرے دیکھے سنے میں سے ضرور ایسا بھی کچھ نکلے گا جو کیکی کی موت کے لیے ذمہ دار اس چھوکرے بونی جادب کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچائے گا جہاں کی اس کا اصل مقام ہے جو کیکی کے خلاف ساجش کرنے والوں کا پردہ فاش کرے گا ایسا ایک شخص تمہارا باپ ہے میرے کوئی ایسے باپ کی کوئی پرواہ نہیں اسے معلوم نہیں ہوگا کیا کہ تم کیکی کی بہن ہو نہیں معلوم اب ایک سٹوڈیو میں گھر آجا بیٹی کی منہار کرتا فون آیا وہ جب پہلی بار تمہیں لینے آیا تھا تو اسے تب پتہ نہیں لگا تھا کہ جس پریوار نے تمہیں اپنایا تھا وہ کیکی کا تھا نہیں پتہ لگا تھا تب ہم لتنا گری میں تھے اور خالی کےکی ممبائی میں چنچ پوکلی میں اکیلا رہتا تھا ہم ممبائی پکا رہنے کے لیے تب ہی آئے تھے جب میری پڑھائی پوری ہو گئی تھی اور میں فیمز ٹی وی پرسنیلیٹی بن گئی تھی اوہ پھر بھی اسے معلوم ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آلات کے لیے ترسہ ہوا شخص اس وجہ سے میرے سے مو نہیں فیرنے والا کہ میں کیکی کی بہن تھی اب میرے مگش میں پڑھا کہ پرسو کیوں پوچھتی تھی کہ کسی نے اپنی سگی اولاد اور سگے بھانجے میں سے ایک کو چننا ہو تو وہ کیسے چنے گا پڑھا نا تب ہی سے سوچے بیٹھی تھی کہ نیتا جی کی منوحات قبول کرے گی اور جا کر اس کی بیٹی بن کے رہے گی ایک مشن کی خاتر تب ہی پرکے کر کے بولتی تھی کہ تیرے بھائی کا انصاف ہو کے رہے گا ہاں ادھر سے کچھ ہاتھ نہیں آیا تو تو واپس کسی کو امید بندھا کر اسے نا امید کرنا تو ٹھیک نہیں ڈیلیبریٹ کولڈ بلڈڈ مرڈر کرنا ٹھیک ہے کیا ایسا کر چکنے کے بعد اس کی پردہ داری کرنا ٹھیک ہے کیا ایک مشرم کو سزا سے بچا کر اس کا حوصلہ بڑھانا تاکہ وہ اور بڑا جرم کر سکے ٹھیک ہے کیا جو مشرم کو مشرم ثابت کرنے کی کوشش کرے اسے گرفتار کرا دینا اسے جھوٹے مقدمے میں فسوا دینا اس کے ہاتھ پاؤں تڑوا دینا ٹھیک ہے کیا ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظلمی ہی ہوتا ہے جیتے ہاں ٹھیک کہا اب میں نے تیرے کو جو اتنا کچھ بولا ہے اسے سیکرٹ رکھنا خاص طور سے یہ کسی کو نہیں پتا لگنا چاہیے کہ سالوں سال نیتا جی کی ون تھی نامنظور کرتے رہ کر کیوں میں نے ایک آ ایک اس کی بیٹی بڑھ کر اس کے ساتھ رہنا قبول کر لیا اور کانٹیکٹ بنائی رکھنا موبائل نمبر پہلے ہی دیا میں تیرے کو ہاں نوٹ کر کے رکھنا کام آئے گا ٹھیک ہے ایک آخری سوال کیا اُدھا تیرے کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا کیسا خطرہ نیتا لوگ چمچوں سے گھرے رہتے ہیں ایک بڑا بٹاٹا کر کے ہی بھیڑو ہے جو ایسا خطرناک ہے کی کیا بولوں نیتا جی کے لیے سب وہی سیٹ کرتا ہے چاہے کسی کے ہاتھ پاؤں توڑنے کا ہو چاہے کسی کو خلاص کرنے کا ہو میرے پاس بھی پہنچا بہت ڈینجر آدمی پران کمپا کیا میں اسے بکری بن کے ممیع کر نہ دکھایا ہوتا تو وہیں لاش گرہ دیتا کیا کہنا مانگتا ہے ایسے کسی بھیڑوں کو اُدھر پتا لگ گیا کہ تیرے ایک آ ایک نیتا جی کو اپنا پتا قبول کر لینے کے پیچھے تیرا اصل مطلب کچھ اور تو تیرا کیا ہوگا ہلا کچھ نہیں ہوگا جیتے نیتا جی میرا فادر میرا ڈیڈی میرا بابول ہونے دے گا کیا میرے کو کچھ شاید نہیں ہونے دے گا پڑ ایسا نہ ہو کہ جو ہونا ہو لگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اُدھر خبردار رہنے کا ہے یہ سوچ کے رہنے کا ہے کہ اُدھر سب دشمن تیرا اُدھر جانا رازی اس سے ایک چکر ویو میں فسنے جیسا ہوگا اس لیے میرے کو تیری فکر تو فکر مت کر جیتے میں سب سنبھال لوں گی ٹھیک ہے پھر گروہ وار 22 جنوری صبح 11 بجے جھالانی کا کیس ہائی کوٹ میں لگا ہائی کوٹ کا جج اس بات سے پرہبہ دکھائی دیا کہ ملزم ایک نیشنل ڈیلی کا پرتیشت ریپورٹر تھا جبکہ لور کوٹ کا میجسٹریٹ اس بات کو ذرا بھی خاتی میں نہیں لگا تھا اس نے دونوں پکشوں کے وکیلوں کو سنا اور پھر اپنی ودوطہ پون رائے ظاہر کی کہ کیر زمانت کے قابل تھا لیکن ساتھ ہی یہ کہہ کر پکی پکائی کھین میں مکھی ڈال دی کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا نتیشتر ملزم کو ہوالات میں بند کیے جانے کے لیے پھر ہوالائی پولیس کر دیا گیا اس روز کے اینین ایکسپریس میں اجیددت کی بائی لائن کے ساتھ اور جھلانی کی کھوش بین کے آدھار پر ایک لمبا لیک چھپا جس میں سپشتیا کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا لیکن اس بات کی طرف صاف اشارہ کیا گیا کہ کیکی مصرے کی موت میں سرسر کوئی بھیت تھا اس کے قتل کا کیس ہونے کی پوری پوری سمحابنہ تھی اور اس کی لیپا پوتی میں رتبے اور رسوک والے لوگ لپ تھے لیک میں اس رہسیہ مئی گووانی لڑکی کا بھی سکر تھا جس کے کیس میں کہیں نہ کہیں فٹ ہونے کا کئی جھگہ سے اشارہ ملتا تھا لیکن جس کے وجود کی ہامی کوئی نہیں بھرتا تھا لیک کے آنکھ میں ایک چیلنج کی طرح لکھا گیا کہ یدی ایسی لڑکی کا اصدیتو تھا تو ایکسپریس کی کھوجی ٹیم اس کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیکھی اس گوشنا نے دیلی بھالکر کو اتنا آندولت کیا کہ اس نے لارا ریبیلو کو اگلے ہفتے ممبئی سے نکالنے کی جگہ اسی رات وہاں سے باہر کر دینے کا خطرہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اس کے علاوہ اکبار کی حال دھوائی نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اکبار کی اشاروں کی زبان کو پبلک میں کوئی نہیں سمجھتا تھا اور جھالانی کے سیٹ ہو جانے کے بعد اپنی کسی بات کو صد کرنا ایکسپریس کے بس کا نہیں تھا جھالانی کے اور نولانی کے بھی کسبل پوری طرح سے نکل چکے تھے اس بات کا اسے پورا یقین تھا اس طرف سے آشوست ہو کر اب اس نے جھالانی کے گمنام ٹیلی فون کالر کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا تھا جس کے سندرپ میں اس کا دھیان اس لیے بار بار جیت سنگھ کی طرف جاتا تھا کہ وہ بھی ناک پاڑا کے اسی ہوتل میں ٹہرہ ہوا تھا جس سے کال آئی جھالانی بتاتا تھا جیت سنگھ کا دہشر کی پارٹی میں ایک آئی خصک آنا اسے تب بھی کھٹک رہا تھا اور وہ اس سے ایک اور ملاقات کا من بنائی بیٹھا تھا لیکن یہ بات ابھی اس کے دیماغ میں پوری طرح سے گھر نہیں کر سکی تھی کہ جیت سنگھ ہی ایکسپریس کا گمنام کالر ہو سکتا تھا ایک معمولی تعلق توڑ اس کی اکل کہتی تھی اتنا بڑا پنگا نہیں لے سکتا تھا ٹیکسی دادر مین روڈ پر پہنچی یہاں روکنا سامنے ملٹی سچوری فلیٹو کے پیچ کھڑی چار منزلہ اینٹیک عمارت دکھائی تھی تو ہیلا بولی ڈرائیور نے ٹیکسی روکی ہیلا نے بھاڑا چکایا ٹیکسی میں سے نکلی اور کندے سے لٹکتا اپنا بیٹ جھولاتی عمارت کے آئیرن گیٹ پر پہنچی وہاں بیٹھے دربار نے اس کا ایسا روک کھایا کی اس کے موک کھولنے سے پہلے ہی اس نے آئیرن گیٹ کھول دیا وہ بھیدر داخل ہوئی اور چند قدم آگے کی دو سیڑھیاں چڑھ کے عمارت کے بند میں ڈور پر پہنچی اس نے کال بیل بچائی اور پرتکشہ کرنے لگی ہاؤس کی پر کوٹر نے دروازہ کھولا اس نے سامنے کھڑی خوبصورت نوجوان لڑکی پر نگاہ ڈالی تو اس کے چہرے پر کون تھی وہ لڑکی پہلے تو کبھی نہیں دیکھی تھی ہاں وہ بولا ساہب گھر پر ہے کیا ہیلا نے ادھکار پونٹ سور میں پوچھا کون ساہب یہاں کوئی سو پچاس ساہب رہتے ہیں کیا ایمپی ساہب اور کون ساہب کیا کام ہے میرے کو ان سے نہیں ان کو میرے سے کام ہے ایسا کیا ہاں جا کے بولو ہیلا آئی ہے ابھی اسے دروازے پر کھڑا چھوڑ کر کوٹک بیتر ہال میں ایک اونچے سٹینڈ پر رکھے فون پر پہنچا اس نے کہیں فون کیا دب اسور میں ماؤٹ پیس میں کچھ بولا اور پھر فون رکھ کر واپس لوٹا آؤ وہ بولا ہیلا بیتر دھاکیل ہوئی وہ سامنے لفٹ ہے کوٹک بولا ٹاپ فلور پر جانے کا ہے ٹھیک ہے لفٹ دوارہ وہ ٹاپ فلور پر پہنچی لہوٹی لفٹ کا دروازہ کھلنے کا انتظار میں پہلے ہی اس نے سامنے موجود تھا دروازہ کھلا تو اس نے ہیلا کا سادر ابھی بادن کیا اور سنکیت سے اپنے ساتھ آنے کو بولا ہیلا اس کے ساتھ تھو لی لہوٹی اسے سٹڈی کے بند دروازے پر لیا اس نے دروازہ آدھا کھولا اور سویم ایک طرف ہٹ گیا ہیلا بیتر داخل ہوئی لہوٹی نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا ہیلا نے سامنے نگاہ دوڑائی ایک وشال آفیس ٹیبل کے پیچھے رات سیہاسن جیسی ایگزیکیوٹیو چیئر پر نیتا جی ویراج مان تھا اسے ہیلا کے آدمان کی خبر کی جا چکی تھی پھر بھی اس کے چہرے پر ایسے بھاپ آئے جیسے دیکھ کر ہی یقین آیا ہو کی خبر صحیح تھی ہیلا اس نے اٹھ کر اس کا سواگت کیا ادھر ادھر پاس آ میرے ہیلا نے آدیش کا پالن کیا نیتا جی بہت پریم بھاپ سے اس سے بغل گیر ہو کر ملا پھر اس نے اپنے قریب ایک کورسی کھیج کر اسے بٹھایا سنا تو یقین نہیں آیا کی ہیلا آئی تھی وہ بولا اس نے آنکھیں بھر کر اسے دیکھا کتنی بڑی ہو گئی ہے بڑی اور سیانی ہیلا بڑے سنکوش پورن بھاپ سے مسکر آئی کیسے آئی نیتا جی بولا سوچئے میں کیا سوچوں میرا سوچا ٹھیک نہ نکلا تو مجھے دکھ ہوگا تو ہی بتا آپ نے ابھی بولا نہ کہ میں بڑی ہو گئی ہوں سیانی ہو گئی ہوں ہاں عمر کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں آتی ہیں خاص طور سے خیالات میں وہ تو ہے تو سمجھ لیجئے پشلی بار آخری بار آپ سے ملنے کے بعد سے میرے خیالات میں بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں ایسا کیا ہاں کبھی آپ نے مجھے اپنی بیٹی بنانے کی آفر کی تھی اگر وہ آفر ابھی بھی سٹینڈ کرتی تو ارے بیٹی کیسی باتیں کرتی ہے تو تو ہے ہی میری بیٹی مجھے نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم جسے معلوم تھا وہ مر گئی مجھے معلوم ہے زمانے کو یقین دلانا مشکل ہوگا مجھے زمانے کی پرواہ نہیں لیکن مجھے ہے تو پھر آپ کو مجھے اڈاپٹ کرنا ہوگا اڈاپٹ کرنا ہوگا ہاں اپنی ہی بیٹی کو گود لینا ہوگا ہاں مجھے منظور ہے اس سے تجھے خوشی ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے تو پھر مجھے منظور ہے ہیلو ڈیڈی ہیلو مائی ٹیر ہیلو مائی ہنی چائلٹ شکروار اس لیے پولیس کی رازی کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اسے نیجی مچھلکے پر رہا کیے جانے کا حکم دیتی ہے پولیس کے روئے میں آئی وہ اب پرتیاشت تبدیلی ستارہ والا کو حیران کرنے والی تھی اس کی کوئی وجہ کوئی جانتا تو جانتا تھا تو خود جھالانی جانتا تھا بھالیکر نے اپنے قرار پر کھرا اتر کر دکھایا تھا کیسا آزاد ملک تھا وہ جس کا نظام موالیوں کے ہاتھ میں تھا گیارہ بجے جیت سنگھ تار دیو تھانے پہنچا اور انسپیکٹر گوویلکر کے حجور میں پیش ہوا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا گوویلکر بولا بیٹ شکریہ باپ جیت سنگھ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اس نے دراز سے گن نکالی میں نے اسے پوری طرح سے چیک کر لیا ہے جو تیل ویل دینا تھا وہ دے کر اسے چوکس کر دیا ہے چوکس کرنے میں دو گولیاں چلانی پڑی اب اس میں آٹ کی جگہ چھ گولیاں ہیں اور چھ بھی کوئی کم نہیں ٹھیک سے ذمہ داری سے چوکسی سے کام کرے گا تو ایک ہی گولی چلانی پڑے گی پند تیرے کو دو چلانے کا ہے تاکہ پوری گیرنٹی ہو کہ بھیڑو مر گیا گھر پر فنگر پرنٹس نہیں چھوڑنے کا ہے اور اسے ادھر اچ فینک دینے کا ہے سب یاد میرے کو صاحب وہ بھی یاد جو کامریٹ صاحب بولا ہاں پھر بھی بولتا ہوں تاکہ کوئی بات پھول گئی ہو تو یاد آ جائے اس کو واش کر کے دیکھا گیا ہے کہ کاندی والی کے قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر وہ ہمیشہ شام پانچ بجے پہنچتا ہے تیرے کو شام پانچ بجے سے پہلے ادھر ہونے کا ہے اور کہیں چھپ کر ویٹ کرنے کا ہے وہ آٹھ دس منٹ قبر پر ٹھہرتا ہے پانچ منٹ سے کم تو ہرکس نہیں اس لیے اپنا نشانہ وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے تیرے پاس بھرپور ٹیم ہوگا چھیک ہے نا چھیک ہے صاحب اتنے بڑے قبرستان میں تیرے کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں پہنچے گا اور تو نے کدھر اس کا انتظار کرنا ہے میں پوچھنے ہی والا تھا تو پوچھا کیوں نہیں ابھی تو تیرے کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ کاندی ویلی میں قبرستان کدھر ہے وہ تو معلوم ہے ادھر ایک ہی چرچ ہے جو کی قبرستان سے دس منٹ کے پیدل کے فاصلے پر ہے چار بجے ادھر پہنچ جانا وہاں تجھے کوئی ملے گا جو تجھے فیونرل پارلر کے راستے چپ چاپ قبرستان میں داکل ہونا بھی بتائے گا اور جوارج ڈیویس کی ماں کی قبر بھی بتائے گا کدھر ہے میں اسے پہچانوں کا کیسے سہب وہ تیرے کو پہچانے گا پہلے سے پہچانتا ہے کوئی حبلدار ہے کیا پاگل ہے ادھر کے کسی بھیڑوں کو میں قتل کا گواہ ہونا نہیں مانگتا کوئی گواہ ہوگا جیت سنگھ کے نیتر فیالے ارے ادھر کوئی تیرے کو یہ گن دے گا یا نہیں دے گا گن آپ مجھے ابھی نہیں دے رہے کیا نہیں ابھی شام ہونے میں بہت ٹیم باقی ہے تو گن کے ساتھ کہیں پکڑا گیا یا ہاتھ میں ہتیار آتے ہی کوئی اور واردات کرنے کا ہنسلہ کر بیٹھا تو سب چوپٹ ہو جائے گا پند باپ گواہ کوئی واندہ نہیں وہ بھیڑوں خلاص وہ کامریٹ کو معلوم تو کیا میرے کو تو معلوم ہے ہی پند باپ چشمدید گواہ بولا نا کوئی واندہ نہیں ہے نا باپ ارے اور کوئی طریقہ نہیں گن تیرے کو ابھی نہیں دی جا سکتی تو صاحب اس کو بولا کہ چار بجے اپنا کام کر کے وہ ادھر سے نکی کرے وہ نہ ادھر ٹھہرے نہ میری نگاہ بھی نہیں کرے اس کے پیٹ فیرتے ہی تُنہیں کام کو نکی کیا تو صاحب اس کے وہاں ہوتے بھی میں کام کو نکی کیا تو شانہ ہے ٹھیک ہے وہ تیرے کو راستہ دکھائے گا قبر دکھائے گا گن سوپے گا اور لوٹ آئے گا اگراسی ہے نا ہاں اور کچھ پوچھنا مانگتا ہے میں اس بیڑوں کو پہچانتا تو ہوئیں گا نہیں اگر اس وجہ سے کوئی لوچا نہیں ہوگا وہ سورج ڈوپنے کا وقت ہوتا ہے تب قبرستان میں کوئی نہیں جاتا کوئی نیا مردہ دن میں دفن آیا جاتا ہے پھر بھی پھر بھی ایسا کچھ ہوگا تو قبرستان کے خالی حصے میں ہوگا نہ کہ وہاں ہوگا جہاں قبرے پہلے ہی بنی ہوئی ہیں صاحب کامریٹ صاحب بولے ماں تین مہینہ پہلے مری اس لہٰذا سے تازہ قبر تو کسی خالی حصے میں ہی ہوگی نہیں ہوگی جارج ڈیوز گھٹیا آدمی نکلا پر اس کے پوروچ خاندانی تھے ادھر اس کا فیملی وارٹ ہے اور فیملی وارٹ ہے جو کی کہتے ہیں ڈیوز سو سال سے چلا آ رہا ہے اس کی ماں کی قبر وہاں ہے اس لیے ادھر کسی کے آنے جانے کا کوئی مطلب نہیں میرے کو خالی یہی شنات کی جو اس خاص قبر پر پہنچے اسی کو ٹپکانی کا ہے کیا ہاں اتنی شنات کافی ہے سہب پھر آبلم ہوئیں گا کوئی پر آبلم نہیں ہوگی سب پہلے ہی سوچا وچارہ جا چکا ہے پھر بھی کوئی پر آبلم ہوگی تو تب ہی ہوگی جب تو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوگا سہب تو پھر بحث مت کر یہ سوچ کے کام کو ٹھیک کر کے دکھا کہ یوں تو نے اپنی آزادی کھری دی وانا نہیں سہب میں اپنا کام اینڈ ٹھیک کریں گا اب نکل لے ہی 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 کیا ہے داگ کیوں نکالتا ہے سہب کچھ بھول رہے ہو کیا گن کے ساتھ آج آپ میرے کو کچھ اور بھی دینے کا تھا ابھی کیا سہب وہ تو سرٹیفیکٹ اوہ ہاں سچ میں ہی بھول گیا تھا سرٹیفیکٹ تیار ہیں تیرے اس نے میز کا ایک دراز کھول کر اس میں سے ایک لمبا لفاپا برامت کیا اور اسے جیت سنگھ کے سامنے ڈالتا بولا چوکس کر جیت سنگھ نے لفاپا اٹھا لیا اس نے دیکھا اس کا موہ کھلا تھا اس نے بھیتر موجود دو تیر شدہ فلسکیپ کاغس باہر کھیچے اور انہیں کھول کر بڑی باری کی سے باری باری ان کا موائنا کیا دونوں کاغسوں پر اس کی حاصلی کی تصدیق این ویسی ہی تھی جیسی کی وہ چاہتا تھا دونوں سرٹیفیکٹ کی تحریر جامونی رنگت والی کالی سہائی ہی سے ہست لکھی تھے اور نیچے گوووکر کے ہستاکشر پد اور تھانے کے پتے کی موہر لگی ہوئی تھی اس نے دونوں کاغس تیہ کیے اور واپس انہیں لفاپے میں رکھ لیا رازی گوووکر بولا ہاں سہا شکریہ سہا اب فوٹ یہاں سے سلام سہا جیت سنگھ شیواجی پارک پہنچا وہاں بڑی سہولیت سے اس نے ویلاس راو میموریور نرسنگ ہوم تلاش کر لیا وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے تار دیو سے نوولانی کے گھر کا فون لگایا تھا تو کوئی جواب نہیں ملا تھا پھچک جاتے ہوئے اس نے موبائل بجایا تھا تو بیوی بولی تھی جس نے بتایا تھا پشک کی پشلی رات کو نوولانی کو آئی سیو سے نکال کر کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور کمرے کا نمبر تین سو ساتھ تھا جھجکتے ہوئے اس نے کمرے میں قدم رکھا تو دروازے پر ہی تھمت کر کھڑا ہو گیا نوولانی کے پاس ایک سچول پر ایکسپریس والا جھالانی بیٹھا نوولانی سے بات کر رہا تھا نوولانی تکیوں کے سہارے اد لیٹا سا پڑا تھا اس کے جید سنگھ پر نگاہ پڑی تو وہ کشیند سور میں بولا آؤ بھائی جید سنگھ ججرتا سا آگے بڑھا بیٹھو ایسیش ٹھیک ہے صاحب جید سنگھ بولا ارے بیٹھو بیٹھتا ہے صاحب خبر لگ گئی صاحب چھاپے سے بھی لگی گھر پر فون لگانے سے بھی لگی اوہ ابھی پتا چلا کہ آپ اب روم میں ہیں تو ادھر آیا ہم یہ میرا دوست جھلانی ہے ایکسپریس کا ریپورٹر میرے کو معلوم صاحب کیسے معلوم جھالانی بولا چھاپے میں فوٹو چپانا آپ کی خبر کے ساتھ اور بیگ بوس میں بھی دیکھا اتوار کو آپ بار مین کو بولا آپ ایکسپریس کا ریپورٹر جھالانی میں سنا کیونکہ تم ادھر بار پر موجود تھے کالا سوٹ پہنے لال ٹائی لگائے ہاں صاحب جید سنگھ also known as بدری نارت صاحب گھبرانے کی کوئی بات نہیں جید سنگھ نوڑانی آشواسن بھری سور میں بولا سمجھو ہم تینوں ایک ہیں ایسا کیا ہاں جھالانی سے اب چھپا نہیں ہے کچھ کہ اسے گمنام کول لگانے والے تم تھے اوہ صاحب کچھ معلوم ہوا آپ پر کون حملہ کیا اب نام معلوم ہوئے بھی سب معلوم ہے بھائی جھالانی کی گرفتاری اور میری یہ حالت ایک ہی شڑیانتر کا حصہ ہے کوئی نہیں چاہتا کہ کیکی مستری کے قتل کے کیس کو قرے دا جائے یا اس گووانی لڑکی کی تلاش کی کوشش کی جائے جو شریوار رات کو کیکی کے ساتھ تھی اور ایسا کون نہیں چاہتا یہ ہم تینوں جانتے ہیں جیت سنگھ نے سہمتی میں سیر ہلایا دیدہ دلیری دیکھو ان لوگوں کی جنہوں نے میری یہ گت بنائی ایک بقائدہ گھنٹی بچا کر مجھے فلیٹ سے بلانے آیا اور دوسرا سوسائیٹی کی ایک ایسچیم کار کو جو کی پارکنگ میں بلکل پیچھے باؤنڈری وال کے ساتھ نیم اندھیرے میں کھڑی تھی کھول کر بھیدر بیٹھا ہوا تھا مجھے بعد میں بیوی سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کار ان کی نہیں کسی ریزیڈنٹ کی تھی میرے کو کھاموشی سے ادمری حالت میں پہنچا کر کار کے پاس گھرا کر وہ ٹہلتے ہوئے وہاں سے نکلے اور باہر سڑک پر کھڑی اپنی کسی گاڑی میں سوار ہو کر چلتے بنے بیوی کہتی ہے کہ وہ مجھے دھونڈنے نہ دکھلی پڑی ہوتی تو کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی ڈاکٹری امراک امداد کے بینا میں وہاں پارکنگ میں پڑا پڑا ہی مر گیا ہوتا تھوبا جیت سنگھ اچھا ہوا تم آ گئے اور ایسے وقت پر آئے جبکہ جھالانی بھی یہاں موجود ہے کیونکہ ہم دونوں نے ایک ہی بات تمہیں کہنی ہے کیا سہت موجودہ حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ وہ ہم دونوں کی کلپنا سے پڑے تھے جو کام ہم دونوں کر رہے تھے اگر اسے اب بھی جاری رکھیں گے تو یقینا جان سے جائیں گے نہیں سہب ایسا نہیں ہونا مانگتا ایسا ہی ہوگا جھالانی کو کلیر وارننگ ہے کہ یہ کیکی کے کیس سے ہاتھ کھینچ لے ورنہ پر لوگ جانے کے لیے تیار رہے میرے کو زبانی کوئی نہیں بولا کہ میں گوانی لڑکی کی تلاش سے ہاتھ کھینچ لوں لیکن میرے پر ہوئے نیر پیٹل اچیٹ کی اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے سہب آپ اس لڑکی کو میرے بولنے پر تلاش کر رہے تھے جھالانی سہب کیکی کے مرڈر پر میرے ٹپ پر کام کر رہے تھے ایسے تو کوئی میرے کو بھی ٹپکانے آتا ہی ہوگا ضروری نہیں کیونکہ جھالانی نے انہیں کہا ہے کہ میں جو کر رہا تھا اس کے کہنے پر کر رہا تھا اور اس نے گمنام کال والی بات تو بتائی ہے لیکن یہ نہیں بتایا ہے کہ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کال کرنے والے تم تھے اس لحاظ سے تم ابھی سیف ہو ہو اب تمہارے سامنے دو چوائس ہیں کیا سہب یا تو کیکی کے قتل کے بعد بنے ویسپوٹک حالت سے کنارہ کر لو یا جو کرنا ہے خود کرو میں کیا کروں سہب تمہارا سوال ہی بتا رہا ہے کہ حالات سے کنارہ کرنے کا تمہارا کوئی ارادہ نہیں اب نہیں سہب تو تم یہ کرو کہ لارہ ریبیلو نام کی گووانی لڑکی کی تلاش میں خود نکلو کیا میں تلاش کر پاؤں گا سہب ہو سکتا ہے کر لو لڑکی کی ماں ایک بڑا ذریعہ ہے اس کی تلاش کا ہو سکتا ہے وہ ذریعہ تمہاری مشن کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے نکل کر کہاں جاؤں سہب گوہ آگے وہاں کے ڈسٹرک پیرنیم جہاں کی لڑکی کی ماں رہتی ہے میں نے تمہیں مانگلوار شام کو یورٹ کلپ میں اتنا کچھ بتایا تو تھا بتایا تھا سہب جیت سنگھ خیت پونٹ سور میں بولا پنجو کرنا تھا آپ نے کرنا تھا اس لیے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی کوئی پرابلم نہیں میں سب تمہیں ایک کاغذ پر لکھ کے دے دیتا ہوں تم چاہو تو پلین سے آج ہی پنجی پہنچ سکتے ہو اور آگے پیرنیم کا رکھ کر سکتے ہو آج کیسے ہوئیں گا سہب آج تو سپیشل ڈے ہے سپیشل ڈے ہے ایک قربانی کے بکرے کی قربانی کا سہب شکروار ہے نا آج سہب او تمہارے اس پندے کو تو میں بھول ہی گیا تھا کیسا پندہ جہلانی اتصال بھاپ سے بولا بولوں گا نوالانی بولا اور پھر جیت سنگھ سے سمبودیت ہوا تو پھر آج تو امتحان کا دن ہے سہب پھیل ہو گیا تو میں نہیں پاس بھی ہو گیا تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا تو آپ میرے کو جو لکھنا ہے لکھ کے دو جو سمجھانا ہے سمجھاؤ آگے جیسے حالات بنیں گے میں ویسا قدم اٹھاؤں گا ٹھیک ہے تمہیں ہم دونوں سے کوئی گلہ تو نہیں نہیں سہب تم ہماری مجبوری سمجھتے ہونا ہاں میں تو ڈاکٹر کہتا ہے کی ایک مہینے کے بعد کہیں جا کر چلنے پھرنے کے قابل بنوں گا لیکن جھالانی میرے سے زیادہ فسا ہونے کے باوجود تمہارے کام آ سکتا ہے وہ کیسے بتاؤ بھائی مجھے میری ذاتی حیثیت میں مجبور کیا گیا ہے جھالانی بولا کہ میں کہکی مستری کے کیس پر کام کرنا بند کر دوں لیکن ایک مو بند کرنے سے تمام مو بند نہیں ہو جاتے اگر تم اس گوانی لڑکی کا کوئی سراغ نکال پائے تو ایک جھالانی نہیں ایک ہزار جھالانی تمہارے ساتھ ہوں گے خوف نے دیوی بچے کی سلامتی کی خواہش نے میری زبان کو تالہ لگایا ہے ایسا تالہ ایکسپریس پر ممبئی کے سارے موالی مل کر نہیں لگا سکتے سارے ہندوستان کے موالی مل کر نہیں لگا سکتے لڑکی کا سراغ نکالو پھر جو کام ایک جھالانی نے کرنا تھا وہ پورا میڈیا کرے گا اور پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ جوش کتنا باسوے کاتل میں ہے جھالانی کی آواز بھر رہ گئی زندگی بھر مجھے یہ گم ستاتا رہے گا وہ بڑی کٹھینائی سے بور پایا کہ میں اس راہ سے بھٹک گیا جو ایک نشتاوان پتھرکار کی راہ ہوتی ہے میں نے خوف کھا کر اپنے فرس سے مو موڑا میں نے اپنے بیوی بچے کی سلامتی کو اپنے فرس پر ترجیح دی میں تم سے نہیں اپنے اکبار سے نہیں اپنے آپ سے شرمیندہ ہوں اس کی آنکھیں ڈب ڈبا آئی ڈونٹ وری ڈونٹ وری مائی ڈیر فرینڈ نوولانی ساتھونہ پونٹ سور میں بولا یہ ایک فیز ہے جو گزر جائے گا سورج کے سامنے بادلوں کی کیا مجال ہوتی ہے لیکن جب وہ گھومڑتے ہیں تو اس کے تیج کو دھومل کر دیتے ہیں لیکن بادل چھنٹ جاتے ہیں سورج پھر نکل آتا ہے جسٹس ویل پریویل ٹروت ویل این بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں وہاں سے رکھ ست ہوتا جیت سنگھ سوچ رہا تھا اس کی سمجھ میں کہاں آنے والی تھی شام ہونے سے پہلے جیت سنگھ نے جو چھٹ پوٹ کام کیے وہ تھے فیلم والوں کو کوسٹیم سپلائی کرنے والے ایک ڈیلر سے پادری کا لباس حاصل کیا یہ اس کی خود کی سوچ کا نتیجہ تھا کہ فیونرل پارلر میں یا عیسائی قبرستان میں وہ پادری کے لباس میں دیکھا جاتا تو کسی کی اس کی طرف توجہوں تک نہ جاتی بہمائے ٹوپی گائیلوں کی ایک وردی حاصل کی اور اس کی ٹیکسی حاصل کی ساتھ میں نرسنگ ہوم میں ابھی بھی خستہ حال پڑے گائیلوں کو سمجھایا کہ دو گھنٹے شام اور دو گھنٹے اگلی صبح پردیسی اس کے پاس نہیں ہونے والا تھا اگلی روز صبح ساتھ بجے کی سہارا ائر لائنز کی فلائٹ کا پنچی کا ٹکٹ حاصل کیا پھر وہ کمارٹھی پورا پہنچا مشری اپنے گھر پر موجود تھی وہ اسے آیا دیکھ کر بہت حیران ہوئی امید نہیں تھی کبھی آئے گا وہ بولی بولا تھا کبھی ملنے آؤں گا جیت سنگھ بولا کیونکہ میں تیرے کو پسند آئی ہاں ابھی اسی لیے آیا سچ بولوں کیا نہ ابھی بولے تو سچ میرے کو معلوم بھیتر کون ہے کوئی نہیں تو میرے کو بھیتر آنے دے نا وہ دروازے پر سے ہٹی جیت سنگھ بھیتر ڈاکیر ہوا تو اس نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا بیٹ وہ بولی میرے کو جانے کا ہے تو آیا کیوں لوٹ کے آنے کا ہے پہلی کرتا ہے مشری میں گرچ سے آیا معلوم تبھی تو بولا سچ نہ بھی بولے تو میرے کو معلوم بول اپنی گرچ میں رات کو ادھر تیرے پاس رہنا مانتا ہے اس کے چہرے پر حیرانی کے بھاو آئی ابھی کدھر رہتا ہے ہوتل میں پکا کدھر رہتا ہے چنچ پوکلی میں ادھر کیا ہے میرے کو آج رات کدھر چھکے رہنا مانتا ہے ادھر یہ ممکن نہیں کیا کوئی لفڑا کیا ابھی نہیں کیا کرے گا ہاں لیکن مرضی سے نہیں مجبوری سے تیرے لفڑے تیرے لفڑے نے میرے کو لپیٹ لیا تو ایسا نہیں ہوگا میرے کو تیری بات پر یقین آ جانا وہ وہ تاگڑے ادھر نہیں ہوئیں گا اوپر سے آ گیا تو دروازے سے نکی کریں گا وہ نہ ہوا تو ہوگا ہوگا میں بولی ہوگا تو ہوگا ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں شکریہ بول کے چار بجے سے تھوڑا پہلے گائلوں کی ٹیکسی پر جسے کی ڈرائیور کی وردی پہن کے ڈیویڈ پردیسی چلا رہا تھا جیت سنگھ کاندی والی پہنچا وہاں چرچ کہاں تھی پردیسی پہلے سے جانتا تھا جیت سنگھ چرچ سے پرے ہی اتر گیا اور پیدل اس کی طرف پڑھا چرچ کی باہر فٹ پات پر تہلتا جو شکس اسے دکھائی دیا وہ چکور تھا چکور کامریٹ کا ڈرائیور جو سوم بار رات کو اسے بیک باہ سے بلانے آیا تھا جیت سنگھ کری پہنچا تو وہ دانت نکال کر ہسا کافی پاکھنڈی ہے تیرا سہب جیت سنگھ پرسن بھاہ سے بولا جب تو اتنا بھروسے کا ہے تو ادھر گرانٹ روڈ پر تیرے کو سیر کرنے کیوں بھیجا تو سب سن لیتا تو کونسی آفت آ جاتی